پڑھا ہو تو ویتر کی نماز اس سے پتا چلتا ہے بڑی اہمیت کے حملے اب ویتر کی نماز کیا ہے اس کا حکم کیا ہے سنت ہے واجب ہے موقع دا ہے جیسا ہمارے پاس جو اومن چلانے وہ واجب الویتر بولتے ہیں وہ کیوں مجھا حدیث میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی جو ویتر نہ پڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو اس سے پتا چل رہے ہیں تو بہت اہمی ورنہ مسلمان نہیں ہے لیکن علماء لکھتے ہیں یہ وضاحت کے لئے ہے اہمیت بتانے کے لئے ہے لیکن یہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا کوئی ویتر کے وجہ سے تو یہ واجب نہیں بلکہ اس کے تعلقوں سے صحیح خواہ لئے کہ ویتر کا پڑھنا سنت موقع دا ہے واجب نہیں یاد رکی اس لیے کہ ہمارے پاس اور خاص طور سے ہنفی مسلق میں فرض الگ چیز ہے واجب الگ چیز ہے جبکہ ہمارے نزدیکی ہے کہ فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے یاد رکی فرض اور واجب کی اہمیت ایک جیسی ہوتی تو بہرحال وہ کہتے واجب ہے ہم کہتے واجب نہیں سنت موقع دا ہے سنت موقع دا ہے اور یہی خوال جمہور علماء کا یاد رکھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھ بھی دی تھی اسی طرح ایک اور روایت ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی جس میں آپ سنت فرمایا اور کہا کہ یہ جو ہے آپ فرماتے نہیں سوائے اس کے تتوہ یعنی سنت نفل پڑھے مطلب وطر کی نماز یہ جو ہے یہ سنت ہے سنت موقع دا ہے ایک رات نے فرمایا دوسرے مجھ پر فرض ہے اور تم لوگوں پر تتوہ تم لوگوں پر کیا ہے سنت ہے تم لوگوں پر یہ نماز فرض نہیتے سے پتا چلا یہ نماز واجب نہیں بلکہ سنت موقع دا ہے اسی طرح امام مالک اور مستد احمد کے اندر روایت آتی ہے اب عبادہ بن سامیت رضیل اس کے راویوں فرماتے اور کہتے ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تتوہ یہ نماز سنت ہے نہ کہ تم پر فرض بلکہ یہ جس کو ہم کہیں گے آپ زبان میں سنت موقع دا جو کہتے ہیں ایسی سنت جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں کرنے کی کوشش کی یہ نماز ایسی ہے یاد رکھئے اب